کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ آستما کے مریضوں کے علاج میں مچھلی ایک دوائی کے روپ میں کام آتی ہے آستما کے علاج کی امید میں ہزاروں لوگ ہر سال ہیدرباد آتے ہیں اور مچھلی کو پرساد کے روپ میں لیتے ہیں حالانکہ ڈاکٹرز اور ویگیانک سوچ رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں جس سے ثابت ہو کہ مچھلی کو نگلنے سے آستما ٹھیک ہوتا ہے دیکھیں بی بی سی سمواد آتا ستیش بالا کی ریپورٹ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ مچھلی کو نگلنے سے آستما ٹھیک ہو جاتا ہے اسی امید میں ہزاروں لوگ ہر سال ہیدرباد مچھلی کا پرساد لینے آتے ہیں یہ کارکرم ہر سال تیلگو مرگسیرہ کارتے کیلنڈر کے شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے اس کا آیوجن ہیدرباد کا بتنہ پریوار کرتا ہے بتنہ پریوار کا دعویٰ ہے کہ سال 1847 میں ایک سادھو ہیدرباد آئے تھے انہوں نے آستما کے علاج کا یہ طریقہ بتنہ پریوار کے پوروجو کو بتایا تھا پہلے مچھلی کے اس پرساد کو مچھلی والی دوا کہا جاتا تھا پچھلے دو دشکوں سے ڈاکٹر ویگیانک سوچ رکھنے والے قتھت علاج کے اس طریقے کے خلاف لوگوں میں جاگ رکھتا پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مچھلی سے آستما کے علاج کا کوئی ٹھوس ویگیانک ثبوت اب تک نہیں ملا ہے وہ مچھلی کے موں میں جو وہ ڈالتے ہیں اگر اس میں دوائی ہے تو وہ دوائی کیا ہے یہ بتانا چاہیے تو جب ویگیانکوں نے اس کا ریسرچ کیا تھا اس میں تو کوئی دوائی دکھا ہی نہیں دیا اسے لے کر آندھر پردیش ہائی کورٹ میں ایک یاچے کا دائر کی گئی تھی عدالت میں علاج کا دعوہ کرنے والے بطنہ پریوار نے اسے ایلوپیتھک دوائی کمپنیوں کی سازش بتایا تھا ہائی کورٹ میں چلی لمبی لڑائی کے بعد بطنہ پریوار نے اس کا نام فش میڈیسن سے بدل کر فش پرسادم کر دیا اس کے بعد کوٹ نے صاف صفائی سمبندھت کچھ سجھاووں کے ساتھ اسے بانٹے جانے کی انومتی دے دی لیکن ان ویوادوں کے بعد اس پرساد کو کھانے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے اس صدی کے پہلے دشک میں لاکھوں لوگ اسے کھاتے تھے لیکن اب یہ سنکھیا کچھ ہزاروں میں رہ گئی ہے موسیقی موسیقی